اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر اچھوں گے اس اوڈیو کو بولتے ہیں بیک گراؤنڈ ذکر تو یہ کیسے بنتا ہے اس کی سیٹنگز آپ کو میں آج دکھاؤں گا اور اس میں آپ کتنی ووکلز استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو اس میں اپنی آواز کیسے ریکارڈ کرنی ہے کس حساب سے وہ بھی آج میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ذکر کا بس دیکھئے اس کی سیٹنگز بتانی ہے اور کتنے ٹریک ہیں کیسے ریکارڈ ہوئے ہیں کس حساب سے میں نے ریکارڈ کی ہے کس پچ پر کوئی انسا سور میں نے رکھا ہے وہ حساب کتاب آپ کو صرف بتانا ہے آڈیو کے ٹریک دکھا دو میں نے کتنے ریکارڈ کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھیں ٹھیک ہے آپ کو نظرار ہوگا میں نے چھے ٹریک لیے اور ان پر الگ الگ ریکارڈنگ کی تو پھر ان کے اوپر ایفیکٹ لگا کر انہیں ایک چینل میں سینڈ کیا اور پھر وہ ایک حساب کا ماسٹر بنا دیا اس سے پھر میں نے اپنی آڈیو اس ماسٹر میں سینڈ کی پھر ایک ایفیکٹ بنایا جو آپ سن رہے ہیں ذکر کا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سناتا ہوں بغیر ایفیکٹ کے اور سب سے پہلے میں نے اپنے کلام کا ٹیمپو نکالا تھا یہ آپ میں آئند میں رکھی ہے کہ ٹیمپو کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا آپ سب سے پہلے اپنے کلام کا ٹیمپو نکالیں ٹیمپو نکالنے کے بعد اب اگلا کام سٹارٹ کریں تو یہ میں نے سیمپل ہی ریکارڈ کیا ہے اور اس کو میں نے پینتیس پرسنٹ نیچے کر دیا پھر میں نے ہارمن انجن کی سیٹنگز کی ہیں اور کچھ ایسا ساونڈ بن گیا ہے اس کے بعد میں نے فروڈی سٹوریو اینہنسر یوز کی ہے اس کی سیٹنگز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے کی یہ آپ یہ ایسی کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں نے دوسری آڈیو لی اس پر کوئی فیکٹ نہیں لگایا جسٹ اسے فل لیفٹ میں کر دیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو دکھائی دے پڑھ رہا ہوگا ہنٹ پینل میں تو میں نے یہ ریکارڈ ہی اس طریقے سے کیا بیس والی آڈیو سے بلکل نیچے سور رکھ کے ریکارڈ کی ہے اس کے بعد یہ بھی سیم ہی ہے تھوڑا سا چینج ہوگا اور اس کو میں نے فل رائٹ میں کر دیا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے بعد میں نے یہ ٹریک ریکارڈ کیا اور اس آڈیو ٹریک میں بھی آپ سن لیجئے کہ کیسی آڈیو ریکارڈ کیا میں نے مطلب یہ نیچرل ہارمنی میں نے بنائی ہے تو اس کی مدد سے یہ سارا کچھ ہویا کچھ میں نے پلگ انز یوز کی ہیں آپ نہ بھی یوز کریں تو یہ سیمپل بھی میں آپ کو چلا کر دکھاؤں گا کہ سیمپل کیسے ساؤنڈ کرتا ہے مطلب آپ کے پاس کوئی پلگ ان نہیں ہے تھرڈ پارٹی کا تو آپ سیمپل کیسے کوئی ذکر بنائیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈ پینل میں میں نے اس کا وولیم رکھا ہوا نائنٹی پرسنٹ دونوں کا اور ان کو میں نے ہنڈرڈ پر ہی چھوڑا ہوا ہے اور یہ بھی سیم ہی ہے تھوڑا سا چینج ہوگا کافی تو میں غلط تھا کافی اس میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اس ٹریک میں کافی اس سے فرق ہوگا آپ سن لیجئے گا تو میری اپنی ووکلز ہیں میں نے اپنی ہی ریکارڈ کی ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے ایک رووی کا پلگن یوز کی ہے میں سارے ایک مردبہ پلگنز آف کر رہا ہوں اور یہاں پر آوڈیا آپ کو سنا دیتا ہوں یہ تھوڑی سی سے ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر میں نے رووی کا پلگن یوز کیا تو اس سے کچھ ایسا ساؤنڈ ورن ام اپ بھی آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد میں نے فروٹی پیرامیٹرک کی کیو یوز کیا یہ والا تو اس کی مدد سے میں نے بیز والی مطلب جو لو فریکوینسی تھی ان کو ہائی کر دیا میڈ کو بھی میں نے کافی چھیڑا ہوا ہے اور یہاں پر یہ سیٹنگز کی ہیں میں نے اس کے بعد میں نے آپ اس کے ساتھ سن لیجئے فروٹی پیرامیٹرک کی کیو کے ساتھ یہ کیسی اوڈیو ساؤنڈ کر رہی ہے سن رہے ہیں آپ بلکل بیز والی اوڈیو آ رہی ہے اس کے بعد میں نے فروٹی سٹوریو انہینسر یوز کیا ہے اس کی سیٹنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا ادھر دیکھتے ہیں کہ میں نے ماسٹر میں کچھ لگایا تو نہیں بلکل کچھ نہیں لگایا اس کو جسٹ میں نے سینڈ کیا ہے یہاں پر فروٹی کنولوری یوز کیا ہے ایسی سیٹنگز اور نیچے آپ ایکیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے مونو ڈیلی یوز کیا ہے ٹھیک ہے ایچ ڈیلی اور اس کی کچھ ایسی سیٹنگز کی ہیں اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ادھر میں نے فول اس کو لیفٹ میں کیا ہوا ہے اب میں سارے مطلب ٹیکس ساتھ میں چلاوں گا اور آپ سنیں کلام کہ ہمیں فائنل آؤٹپوٹ کیا میں اندل رہا ہے سیٹنگز کا کارم 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 ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم ہارمنی انجن کو آف کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس سٹاک پلگ انز ہے مطلب فروٹی سٹوریو انہینسر کون رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ سنتے ہیں کہ یہ کیسا ایفیکٹ بن رہا ہے مطلب اس میں سے بیز ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس پر بھی دیکھیں میں نے کوئی فیکٹ نہیں لگا ہے تو اس کے ساتھ چلا کر ہم سنتے ہیں کہ کیسا ساونڈ کرتا ہے میں آگے والا بھی ٹریک ہون کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں کرتا رہوں گا ہون آپ سنتے رہنا اس کے اوپر میں دکھاتا بھی روگوں کو کوئی پلگین نہیں یوز کیا ہو میں نے میں پیچھے بھی دکھاتا ہوں میں نے اسے آف کر دیا ہارمنی انجن کو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں لگا ہوا یہاں پر بھی کچھ نہیں لگا ہوا یہاں پر ہے میں سارے آف کر رہا ہوں سارے آف نہیں کروں گا فروٹی پیرمیٹری کی کیوں کر کے یوز آپ اور انہینسر یوز کر کے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں اس کی سادہ مطلب رووی کے بغیر والی سناتا ہوں اس کے ساتھ ہم چلائیں گے تو اور زیادہ بیس بھائی اوڈیو نکلے تھی ٹھیک ہو گیا تو میں رووی کو بند کر رہا ہوں اور اب ہم چیک آؤٹ چیک کرتے ہیں مطلب یہاں پر بھی دیکھ لیں میں نے رووی کو بند کیا ہوا کوئی تھرڈ پارٹی کا مطلب پلگن ہی نہیں یوز کیا ڈیلے کے لائے تھرڈ پارٹی کے پلگنز یوز کیے بغیر آپ ذکر بنا سکتے ہیں گھر پر یہ بھی کافی اچھا ساؤنڈ کر رہا تو میں اسے ہون کر کے اب لاسٹ میں آپ کو سنا دوں کارم 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 تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ایسے اچھے اچھے ٹوٹوریلز دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کونسی چیز سیکھنی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھائی کو کسی پلگن کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریلز میں تب تک لئے اپنا خیال رکھی ہے کہ اللہ حافظ ٹوٹوریلز ٹوٹوریلز